ہیلو دوستو تو آج ہم دیکھیں گے ایک ایسے پیڈ کی کہانی جو اپنی مالک کی ویس پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو موگ کی سورات میں ہمیں ایک اینڈریس نام کے آدموں کو دیکھتے ہیں جو کیوبا میں اپنے پیڈ ویوو کے ساتھ اسٹریٹ میوزک شو کرتا ہے یہ دونوں بات تو نہیں کر سکتے مگر میوزک کے دوارہ ایک دوسرے کی بھاؤنوں کو سمجھ جاتے ہیں گانا گاتے ہوئے وہے بتاتا ہے کہ کیسے اینڈریس نے ویوو کی جان بتائی تھی اور تب سے وہے ایک پرفیکٹ فیملی کی طرح رہتے ہیں اینڈریس کو ایک لیٹر ملتا ہے جو کی اس کی فرنڈ مارٹا نے بھیجا تھا مارٹا ایک میامی کی بہتی بڑی سنگر ہے اور وہے ریٹائر ہو رہی ہے اس لیے وہے اینڈریس کو اس کے لارڈ سو میں پرفرم کرنے کے لیے میامی میں بلا رہی ہے یہ ہے سننے کے بعد وہاں کی سبھی لوگ اینڈریس کی پیسو سے مدد کرتے ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارٹا اور اینڈریس ایک ٹائم میں کیوبا کے بہتی فیمس میوزکل کپل تھے جہاں اینڈریس پیانو بجاتا تھا اور مارٹا گانا گاتی تھی مگر اینڈریس کبھی اپنے پیار کا اظہار نہیں کر پایا پھر ایک دن مارٹا میامی چلی گئی اور اینڈریس کا پیار ادھورہ رہ گیا اینڈریس کو لگتا ہے کہ قسمت نے اس کو دوسرا موقع دیا ہے اور وہاں جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے ویوو جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ کیوبا میں خوش تھا وہاں اس سے ناراج ہو جاتا ہے اینڈریس اسے بتاتا ہے کہ کیسے اس نے ایک گانا لکھا اور وہاں گانا سنا کر مارٹا کو اپنے پیار کا اظہار کرنے والا تھا یہ سن کر ویوو کا دل پس جاتا ہے اور وہاں جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن سائد قسمت کو اور کچھ ہی منجور تھا صبح ویوو دیکھتا ہے کہ اینڈریس اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے جا چکا ہے فیونڈل میں روسا اپنی بیٹی گیبی کے ساتھ فلوریدہ سے آتی ہے کیونکہ اینڈریس گیبی کے پتا کے انکل تھے ویوو گیبی سے ملتا ہے گیبی اسے بتاتی ہے کہ اس کے پتا بھی مار چکے ہیں اینڈریس کی موت سے دکھی بھی وہ اس کا سونگ مارٹا تک پہنچانے کا ٹھان لیتا ہے مگر اس کے لئے میامی جانا ہوگا پھر وہے گیبی کو دیکھتا ہے اور اس کے مند میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہے اس کے لگیج میں چوری چھپے چھپ جاتا ہے اور گیبی کے گھر فلوریدہ پہنچ جاتا ہے وہاں روسا گیبی کو ایک دیرس دیتی ہے جو اس کے سکول کے گروپ دار سینٹالرز کی ہے جو ککیز بیز کر پیسے گھٹا کرتے ہیں وائلڈ ڈیلائیف اینیمل کے لئے مگر یہاں گیبی کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا لیکن اس سے اس کی ماں کو لگتا ہے کہ وہے کچھ دوست بنا پائے گی ادھر ویور سوٹکیس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور گیبی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے دیکھ کر وہے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہے بھی اسے اپنے ساتھ لاننا چاہتے تھے ویور اسے بتاتی ہے کہ وہے باقی لڑکیوں سے الگ ہے اور کوئی بھی اس کی فیلنگس نہیں سمجھتا ویور اسے چھوڑ کر جانے کی کوشش کرتا ہے مگر ایک ڈاگ کے پیچھے پر جانے کی وجہ سے وہے واپس آ جاتا ہے گیبی کو اینڈریس کا وہے سونگ مل جاتا ہے اور وہے سمجھ جاتی ہے کہ ویور وہے سونگ مارٹا تک پہنچانے کے لئے آیا ہے ویور اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور دو میمبو کبانا کلب کی ٹکٹ بک کرتی ہے تاکہ وہے ویور کے ساتھ مل کر وہے گانا مارٹا تک دے سکے ادھر مارٹا بھی کلب پہنچ جاتی ہے اینڈریس کے ساتھ پرفارم کرنے کی بات کو لے کر وہے بہت زیادہ ایکسائیڈر ہوتی ہے اور ادھر ویور اور گیبی بھی بس اسٹینڈ پر آتے ہیں اور انہیں دس اینٹولرس گروپ کی گلز بھی دیکھ لیتی ہیں گیبی ان سے پیچھا سوڑانے کے لئے ان کو ویور دکھاتی ہے اور وہے انہیں بتاتی ہے کہ وہے اسے بچانے میں لگی ہوئی ہے وہے لڑکہ ویور کو دیکھتے ہی اس کی فین ہو جاتی ہیں اور گیبی سے اسے مانگتی ہیں تب ہی گیبی دیکھتی ہے کہ میامی جانے والی بس نکل رہی ہے اور گیبی اس کا سائیکل سے پیچھا کرتی ہے اور وہے لڑکہ بھی گیبی اور ویور کا سائیکل سے پیچھا کرتی ہیں گیابی ایک کھل رہے بریج کو پار کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ایک ریٹ کے بوٹ میں گئی جاتی ہے بیکی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور ایوہ کی ڈیڈ کی بوٹ سے اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے پھر گیابی ایک بوٹ بناتی ہے اور میامی کی دسا میں نکل جاتی ہے اور گیابی کی موم کو گیابی کے لیپٹوپ سے اس کے میامی جانے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہے اسے دھوننے کے لیے نکل جاتی ہیں ادھر وہے دونوں بھی ایک جنگل میں آ جاتے ہیں جہاں وہے دونوں اینڈریس کا گانا گاتے ہیں تب ہی ایک تفان آتا ہے اور اینڈریس کا گانا ہوا میں اڑی جاتا ہے گیابی اس پیپر کو پکل لیتی ہے مگر وہے ویوو سے الگ ہو جاتی ہے گیابی کو ڈھومتے ہوئے ویوو ایک برڈ سے ملتا ہے جس کا نام ڈین ہوتا ہے وہے سوسائڈ کر رہا تھا کیونکہ وہے ایک ویلنٹینہ نام کی برڈ سے پیار کرتا ہے مگر وہے اسے بلکل بھی بہاو نہیں دیتی ویوو دین کی مدد کرتا ہے اس کو پیار کا اظہار کرانے میں اور دین کو اپنا پیار ملتے ہی وہے اڑی جاتا ہے میامی میں اینڈریس کی موت سے انجان مارٹا اس کا بیل سبری سے انتظار گرتی ہے ادھر گیابی کا سامنا فیل سے بیکی اور اس کی ٹیم سے ہو جاتا ہے جن کے ہاتھ کسی طرح اینڈریس کا سون لگ گیا تھا وہے سون کے بدلے ویوو کو دوننے میں مدد مانگتی ہے تاکہ وہے اسے واپس لے جا سکے جنگل میں ویوو کا سامنا ایک بڑے اینڈرکانڈا لوٹر رول سے ہوتا ہے جو اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہے اسے بچ کر بھاگنے لگتا ہے مگر ایک جگہ آ کر وہے اسے پکرنے ہی والا ہوتا ہے مگر تبھی دین آ کر اسے بچا لیتا ہے جنگل کے اوپر اڑیتے ہوئے انہیں گیابی کی آواز آتی ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ لوٹر رول انہیں کھانے کے لیے پیچھے پڑا ہے ویوو وہاں پر آ کر اس کا دھیان آ کر سید کرتا ہے اور اسے بڑی ہی چالاکی سے ایک پیڑ میں بان دیتا ہے ویوو کی بہادوری دیکھ سبھی لڑکیاں اس کی فین ہو جاتی ہیں اور بیکی انہیں اپنی بوٹ سے میامی لے جانے کا وعدہ کرتی ہے مگر یہاں پتا چلتا ہے کہ لوٹر رول سے بچنے کے چکڑ میں اینڈرکانہ پانی میں گر کر خراب ہو گیا ہے یہاں دیکھ کر ویوو بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اینڈرکانہ کا آخری سپنا بھی پورا نہیں کر پایا اور ادھر مارٹہ کو بھی اینڈرکانہ کی موت کی خبر مل جاتی ہے اور وہاں اداس ہو جاتی ہے اور اسٹیج پر جانے سے منع کر دیتی ہے بوٹ پر اداس ویٹھا ویوو کی بہ جانے کی سوچتا ہے مگر تب ہی وہ گیبی کو اینڈرکانہ کا وہی گانا گاتے ہو سنتا ہے اور وہے دونوں اینڈرکانہ کا گانا دوبارہ لکھتے ہیں بیکن انہیں بوٹ سے میاں ملے جاتی ہے اور وہے گانا لکھنے لگتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں گیبی اور ویوو میمبر کبانہ کلب میں پہنچ جاتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر روسہ آ جاتی ہے اس سے پہلے وہے انہیں پکڑ پائے وہے دونوں جلدی سے اندر چلے جاتے ہیں اور گیٹ بند ہونے کی وجہ سے گیبی ویوو کو اندر بھیج دیتی ہے اور خود پکڑی جاتی ہے ویوو کسی طرح مارٹہ کے روم میں آ جاتا ہے اور وہے دیکھتا ہے کہ وہے بہت زیادہ دکھی ہے اکبال میں انڈرس کے فیونرل کی فوٹو دیکھ کر مارٹہ ویوو کو پہچان جاتی ہے ویوو مارٹہ کو انڈرس کا گانا دیتا ہے جسے پڑھ کر وہے بہت بھابو ہو جاتی ہے وہے کہتی ہے کہ کاس اس نے اپنے دل کی بات بتا دی ہوتی کیونکہ وہے بھی انڈرس کو پسند کرتی تھی ادھر روسا گیبی کو لے کر فلوڈیزہ جانے لگتی ہے گیبی اسے سچائی بتاتی ہے مگر روسا اس پر یقین نہیں کرتی اسے لگتا ہے کہ ویوو ابھی بھی کیوبا میں ہیں تب ہی ویوو وہاں آ جاتا ہے اور روسا کو گیبی کی بات پر یقین ہو جاتا ہے گیبی کہتی ہے کہ جس طرح انڈرس اپنے پیار کا اجار نہیں کر پایا اسی طرح میں بھی اپنے ڈیڈ کے ساتھ فیلنگ شیئر نہیں کر پایا ان کی باتوں سے ایموسنل ہو کر روسا انہیں واپس کلب میں لے جاتی ہے اور وہے دیکھتے ہیں مارٹا اینڈرس کا ہی گانا گا رہی تھی اس کا مطلب ویوو کا میسن پورا ہو گیا ہے اور ویوو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویوو گیبی اور روسا کے ساتھ فلوریڈا میں ہی رہنے لگ گیا ہے اور گیبی اور ویوو میں بہت گھری روستی ہو گئی ہے اور وہے فلوریڈا کی سٹریٹ پر میوزک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جہاں مارٹا بھی آ کر انہیں جوائن کرتی ہے اور یہ ہے مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ہے مووی پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بائی